اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے انسان جیسے جیسے ترقی کرتا گیا اس کے ہر کام میں جدت آتی چلی گئی اسی طرح گارڈنگ میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی پہلے ہم پلانٹس صرف زمین پر لگاتے تھے اس کے پاس پاٹس آگئے اس کے بعد ہنگنگ پلانٹرز آگئے اور ہنگنگ پلانٹرز کے ساتھ ہم نے کوکوڈمبا بنایا اس کے بعد ہم نے پلانٹ چھوٹے چھوٹے پاٹس میں لگانے شروع کے اور بہت اچھے طریقے سے اس میں بھی ہمارے پلانٹس گروہ کرنے لگے اور مزہ اس لکھ اور آگیا جب ہم اپنے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں جو پھیک دیتے ہیں ان میں بھی ہم نے پلانٹ لگانے شروع کے اور پلانٹرز اتنے خوبصورت لگے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی ہے گھر چھوٹے ہونے لگ گئے اس لے کے پھر بڑے بڑے اپارٹمنٹز بننے لگ گئے اور ان میں بیلکونی بھی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہم کچھ ہنگن پلانٹرز ہی لٹکا لیتے ہیں لیکن یہ کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے پاٹس میں پلانٹ لگاتے ہیں تو اپنے ٹیبل پر اپنے چھوٹے چھوٹے ونڈو پر وہ سارے پلانٹس لگا کر اپنے ساری وہ خواہشات پوری کر سکتے ہیں اور لگتا بھی بہت کیوٹ ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون کونسے پلانٹس ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے پاٹس میں ایزلی گروہ کر لیتے ہیں اور میرے پاس آپ دیکھیں اتنے سارے پلانٹس یہاں پر موجود ہیں جو سارے میں نے چھوٹے چھوٹے پاٹس میں لگائے ہوئے ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب یہ پلانٹس بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کو ٹرانسفر ضرور کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پلانٹس بہت بڑے ہو جائیں اور ہم انہی میں لگا رہنے تھے لیکن بہت عرصے تک ہم ان چھوٹے چھوٹے پاٹس میں اپنے پلانٹ کو گروہ کر لیتے ہیں اور اپنے ٹیبل پر اور اپنے گھر کے انوارمنٹ کو بلکل چینج کر دیتے ہیں جب گرین گرین چیزیں آپ اپنے دھر کے اندر پلانٹس لگیں اپنے ٹیبل پر اپنے سائٹ ٹیبل پر چھوٹے سے کورنر پر آپ لگتا لگ دیتے ہیں چھوٹے 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 پلانٹس میں چھوٹے 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 باٹلز میں کپس میں وہ سب میں لگائے ہیں ان میں اکثر جو ہمارے گھر میں خراب ہو گئی تھی چوٹ گئی تھی ملک چھوڑا سا کریک ہو گیا تھا تو میں نے کہا پھیکنے کے بجائے ان کو لگا لیں آپ ان کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ میں کسی دن ایک سوٹیو بناوں گی جب میں آپ کو اس کی ڈیکوریشن دکھاؤں گی ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں بنا کے ان چھوٹے چھوٹے پلانٹس کو بہت کیوٹ بنا سکتے ہیں اب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کون کون سے پلانٹس ہم لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ سارے پلانٹس ہیں شیلو ڈوٹیٹ پلانٹس ہیں جو ایزلی آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میرا یہ مد ہے اس میں اکثر مد جو ہے وہ ٹوٹھی گئے تھے وہ ایک دو جو ایسے تھے جو میں ہم پہ استعمال کر کر کے بوڑ ہو رہے تھے تو سپائڈر پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جو کافی ارچے تک آپ کے گھر میں لگا رہ سکتا ہے کیونکہ یہ پلانٹ بہت زیادہ اس کی روٹس جو ہیں کچھ ارچے تک بہت زیادہ گہری نہیں جاتی ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ میرا پلانٹ کافی ارچے سے لگا ہے اور میں نے آپ لوگ کو دکھائے بھی ہے اور ابھی تک ماشاء اللہ سے بہت اچھا گروہ کر رہا ہے تو سپائڈر پلانٹ آپ اس طرح کی مگمے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ Eugene Mothr of Thousand کے پلانٹ بھی آپ ازی مگمے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ус Tyler pet cpr muut spécialات میں یہ پاس ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں مگمے لگا وے ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گر میں جو ہماری boot politique پانی کی پانی بٹلز جوадц CBB آپ ان کے اندر بھی paint دیکھنٹ سا، اسے اندر بھی کو اس طرح میں لگا سکتے ہیں بہت ساروں سے یہ پلانٹر میرے پاس ہے اور مزہ اس لئے بھی آتا ہے کہ ہمیں اس کو ریپورٹ ہی نہیں کرنا پڑتا یہ پلانٹ اسی میں گروہ کر رہا ہے اور یہ الگ مزہ ہوتا ہے کہ آپ کا پلانٹ ایک ہی پورٹ میں لگا رہا ہے آپ کو بہت زیادہ کیئر نہ کرنی پڑے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ پرپل شیمروک کے یہ پلانٹس بھی بہت کیوٹ لگتے ہیں آپ دو سے تین بلگ اس میں لگا لیجئے پورا پلانٹ آپ کا بھر جائے گا اور آپ کو اسے چیل بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کو بار بار ریپورٹ کرنا پڑے اسی طرح دیکھیں یہ پلاسٹک کا اس طرح گلاس ہوتے ہیں جو ہمیں اکثر ملتے ہیں ان میں آپ پیارا سا کلر کر لیجئے اور اس کو بھی رکھ لیجئے بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا اس میں سے اکثر اچھے پلانٹر ہے جس کے ن نہیں کیا ہوا ہے یہ آپ نوٹ کیجئے کہ جتنے بھی مگ یہاں پہ رہے ہیں ان میں کسی میں بھی ہول نہیں ہوا ہے اور ہول کے بغیر پلانٹ کیسے لگاتے ہیں یہ میری ویڈیو موجود ہیں میں اس کا لنک دے دوں گی آپ ضرور دیکھیں گا اور بہت ایز لگ جاتا ہے اب میں پلانٹ دکھا لوں آپ کو پھر میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو اس کے لیجئے میں نے اس کے لیجئے میں بنایا بتائی بھی لیکن پھر تھوڑی سا کے لیجئے پلانٹ اسی طرح آپ یہ لگا سکتے ہیں پلانٹ یہ ہے اورنیمنٹل پائ کنجسٹڈ یعنی گھنا ہو جاتا ہے اس کے اندر بوشی ہو جاتا ہے لیکن اس کو آپ کو ریپورٹ نہیں کرنا پڑے گا اسی طرح آپ یہ دیکھیں سنگونیم کا پلانٹ سنگونیم کا پلانٹ بے بہت چھوٹے چھوٹے مگ کے اندر اسی طرح آپ گیکٹس گیکٹس کے ساری ہی ورائٹیز ہیں آپ چھوٹے چھوٹے پورٹ میں لگا سکتے ہیں بہت ایز لی لگ جاتا ہے ہاں آپ نے ان سبوں کی سوال پر بہت خیال لگنا ہے بہت زور بنگی اس پر کہ آپ ان کی سوال کا بہت خی فیورٹ پلانٹہ یہ دیکھیں یہ پلانٹہ میں آپ کو یہاں سے رکھ کے دیکھا دیوں یہ دیکھیں اس قدر خوبصورت ہو رہا ہے یہ ہے فلوڈنڈرون کی دعا فرائدی اور یہ لگا رہا ہے ایک چھوٹے سے دیکھیں سمجھے چار انچ کا بھی نہیں کہیں گے چار انچ کا چلے کہہ لیں بہت چھوٹا سا یہ پلانٹہ ہے اس کے اندر آپ اس کی گو دیکھیں کتنی اچھی اور یہ ساتھ ہی ایک ٹوٹل وائن لگ گئی اس کے اندر اور آپ پلانٹ دیکھیں کتنے سارے ہو گئے میں نے ایک پلان پلانٹہ کی گروہ دیکھیں کتنے اچھی ہے تو آپ اس طرح سے فلوڈنڈرون کی جو جوہا فرائدی ہے وہ بھی آپ چھوٹے پورٹس میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ٹرٹل وائن ٹرٹل وائن آپ لگا سکتے ہیں آپ یہ بی بی سلوڈ لگا سکتے ہیں روہیو پلانٹ مک کے اندر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں مک کے اندر آپ بہت ایجری لگا سکتے ہیں آپ یہ والا پلانٹ کوئی بھی سکتے ہیں برگ سے گروہ کرنے والے چھوٹے پلانٹ سک آپ یہ دیکھیں یہ بھی میری مدر آف تھاؤزن کا پلانٹ ہے یہ کیپٹس ہے جو میں نے اس میں لگایا ہے یہ دیکھیں مک کے اندر لگایا ہے یہ یہ والا پلانٹ مک کے اندر لگایا ہے اور ایک مزیبی چیز آپ ایلو ویرا لگا سکتے ہیں ایلو ویرا بھی بہت کیوٹ لگتا ہی دیکھیں اور یہ کتنے ہی عرصے سے میں نے پاہ سکتا ہے بہت سوالیچے ہیں لیکن آپ دیکھیں گروہ ایک چھوٹا سا بی بی لگایا تھا شاید میں نے آپ کو بی بی دکھائے بھی تھا بہت چھو دیکھیں کتنے اس کے لئے بھی ٹھک ٹھک ہو گئے ہیں تو اس طرح بھی آپ لگا سکتے ہیں میری بہت سائی سیسٹرز ہیں جو پوچھتی ہیں کہ ایرویدا کو ہمیں لگانا ہے اور ہم کہاں رکھیں اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور ایرویدا کے پانٹ تو کافی پھیلے پھیلے سے بہت بڑے بڑے پورٹ میں لگتے ہیں دیکھیں جو لوگ use کرتے ہیں فیس سہرا کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے روٹنگ ہرمون کے طور پر یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ انسیکٹی سائیڈ بنا سکتے ہیں اس کو اپنے پلانٹ پر چھوٹے مگمے لگا کے چار پانچ لگا لیجئے اور چھوٹے چھوٹے لیس کٹ کیجئے آپ استعمال کرتے ہیں اوپر سے پلانٹ بھی گروہ کرتا رہے گا نا تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اس طرح سے لگا لیجئے آپ کی دیکھیں یہ میرا پلانٹ ہے یہ بھی دیکھیں برب سے گروہ کرتا ہے اور ایک مزید جس کو دکھاؤں میرا فیورٹ پیلسل کیٹلز جو بہت کیوٹ ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر کے لیلز دیکھیں کیسے پیارے ہو رہے ہیں اور نیچے دیکھیں آپ اس لیے اس میں لگاوا ہے تو پوٹ میں بہت سارے اور بھی پلانٹ ہیں جو پوٹ میں آپ ایزلی لگا سکتے ہیں آپ جیڈ پلانٹ لگا سکتے ہیں میری ویڈیو موجود ہے جیڈ پلانٹ کو آپ لگائیے اور آپ پرپل ہارٹ لگا سکتے ہیں سنسی ویڈیا کی پلانٹ جو ہوتے ہیں جیسے سنیک پلانٹ لگا سکتے ہیں آپ اس سارے پلانٹ ایسے ہیں ونڈنگ جو رکھا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لگا سکتے ہیں اور کون سا پلانٹ لگا سکتے ہیں اور یہ بہت سارے پلانٹ ہیں جو آپ لگنے پلانٹ لگا سکتے ہیں اس سارے پلانٹ ایسے ہیں جو آپ چھوٹے پوٹ میں لگائیے بس آپ نے کرنا کہہ دیکھیں اب ہے اصل بات آپ نے اگرین پلانٹ میں اپنے ہول نہیں کیا ہوئے اس کی ویڈیو میں دی پاس موجود ہے لیکن میں آپ کو ایسی بتا دیتی ہوں سب سے پہلے نیچے سٹونز رکھتے ہیں کچھ زیادہ سٹونز تھوڑے سے رکھ دیجئے تھوڑے زیادہ ہی رکھیں اس کے پر آپ دال دیجئے اپنی سوائل اور پھر اوپر سا پلانٹ لگائیے اور اچھی ویل رینز میں سینڈ زیادہ ہو دو چیزیں ڈال کے آپ اس میں لگا لیجئے اور پانی کا آپ نے سپیشلی کرا لگنا ہے جب آپ نیچے ہول نہیں کرتے تو آپ سو سکتے ہیں کہ پلانٹ کو کتنا ڈائی ہونے چاہیے یہ تو اب آپ کے اوپر ہوگا ہے نا اگر میں بتا دوں اتنا ڈالے تو ڈالے اور آپ کا پلانٹ سکنا تو آپ نے چیک کرنا ہے پلانٹ اپنے فائدہ اس چھوٹے پورٹ میں لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے آپ کو ایسے جگہ پر رکھیں جہاں انڈائی ایڈ نورمال سنلائٹ آجائے جیسے میرا یہ علاقہ ہے بلکل ڈائی ایڈ نہیں آتی ہے بس یہاں پر رکھ دیجئے اور آپ کا پلانٹ بلکل شیری ایڈ میں نہیں رکھ جگہ بلکل امبھیری میں آپ نے رکھ دیا اور پھر آپ کہیں گے کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے تھوڑی سی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر ان کو تھوڑی سی ڈائیکسن ڈائیکسن ڈائی بھی ملتی رہے ونڈو کے پاس رکھ دیجئے ٹیوب لیٹ کے پاس رکھ دیجئے تو بس یہ طریقہ ہے آپ کے پلانٹ لگانے کا اور آپ کے پلانٹ اتنی اچھے گروہ ہوں گے اور پانی وصابی یہ چیک کرنا ہے اس لیکے پانی اوپر سے نہیں آپ جب مگنے پانی ڈالیں گے جن کے نیچے ہول نہیں ہے تو اوپر سے پانی نیچے جائے گا اور ایکسر پانی نیچے سرولز کے درمیان میں جمع ہو جائے گا آپ کا پلانٹ آہستہ آہستہ اس کی روٹس آہستہ ان جو پانی کو ابزورب کرتے رہیں گے بس یہ ہوتا ہے جناب تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ